شوہر خرچہ دینے میں کنجوس ہو تو بیوی کیا کرے میرے شوہر تھوڑے کنجوس ہیں وہ دواخانے کا خرچ بھی نہیں دینا چاہتے اور کپڑے وغیرہ بنانے میں بھی کنجوسی کرتے ہیں یا اگر خرچ دے بھی دیں تو ایک مہینہ ناراض رہتے ہیں اس کا حل بتا دیں دیکھئے شوہر اگر کنجوس ہے تو پہلی بات تو یہ کہ کنجوس ہے بھی کے نہیں ہے اس میں آپ اپنی رائے کا اعتبار نہ کریں بلکہ آپ قریب میں کسی عالم سے مفتی سے اپنے شوہر کے پوری حالات بتائیں کہ اتنا خرچہ مجھے دے رہا ہے کیونکہ بعض خواتین کا کوئی بہت میار بہت اونچا ہوتا ہے شوہر بنیادی نان نفقہ دے رہا ہوتا ہے وہ سمجھ رہی ہوتی نہیں دے رہا لیکن آپ نے جو بتایا کہ دوا کے پیسے بھی نہیں دے رہا اور کپڑے بھی نہیں بنا کے دے رہا تو اگر واقعی سال میں بھی کوئی ضرورت کے کپڑے بھی نہیں بنا کے دیتا ہے اور گھر کا جو بیسک نان نفقہ ہے وہ بھی نہیں دے رہا تو ایسی مجبوری میں عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کی پینٹ سے پیسے نکال سکتی ہے اسے بتائے بغیر میں کوئٹا میں تھا تو یہ مسئلہ کسی نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ عورت کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے شوہر کی پینٹ سے ایسی مجبوری میں پیسے نکالے تو لوگوں نے کہا کوئٹا میں لوگ پینٹ نہیں پہنتے مفتی صاحب شلوار پہنتے ہیں تو یہاں کراچی میں چونکہ پینٹوں کا رواج زیادہ ہے تو اس لئے میں نے پینٹ کا لفظ کہہ دیا تو کوئٹا میں الحمدللہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ پینٹ پہننے کا رواج کم ہے تو اس لئے وہ میرے ذہن میں مثال یہاں کراچی کی وجہ سے پینٹ کی آئی بھی ہے تو یہ پینٹ ضروری نہیں ہے بعض خواتین کہیں گے مفتی صاحب نے کہا تھا پینٹ سے پیسے نکالنا تو مجبوری میں جائز ہے اور میرے شوہر چونکہ شلوار پہنتے ہیں تو ان کی پیسے تو نکالنا جائز ہی نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو پینٹ ہے ہی نہیں تو مسئلہ پینٹ کا نہیں ہے مطلب یہ ہے کہ پیسے لیے جا سکتے ہیں ہمارے پاس اس کی مثال ملتی ہے حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کے شوہر بیسک خرچہ بھی نہیں دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنے پیسے لے لیا کرو چھپکے سے جو تمہیں اور تمہاری اولاد کا بنیادی خرچہ اس سے نکل آئے تو اگر کوئی شوہر بیسک ضرورت بھی بیوی کی پوری نہیں کر رہا ہے تو پھر عورت کے لیے جائز ہے کہ اس کی پینٹ سے چھپکے سے وہ پیسے نکال سکتی ہے